اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار سید حضرت سید عریف شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا کرم ہی سمجھوں گا میں اس کو کہ ایسے ماحول میں اور ایسی کنڈیشن میں اتنی اچھی طرح سے یہ اُرس منایا جا رہا ہے اور اتنی اچھی طرح سے سما رکھی گئی ہے اور اتنے لوگوں کی یہاں پر آمد اور باقیدہ یہ ایک ولی کی کرامتی اسے کہیے اور کرم ہی سمجھے عریف شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا آپ کی تبیر بھی ناساس تھی پھر بھی آپ یہاں پر حضرت دے رہے ہیں کہ آپ کو کونسی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا سفر کے دوران یا یہاں پر کونسی کے دوران اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سفر میں تو تکلیف تو ہوتی ہے تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہے اگر اس کو نہیں جھلیں گے تو پھر کیسے ہے اور پھر یہ جس کو اللہ کے ولی بولاتے ہیں وہ کبھی تکلیف میں نہیں آتے تو یہ اللہ کے کرم سے میں بہت اچھے سے آیا ہوں اور میرے پاس جو حالات گزر رہے ہیں یعنی جو مجھے پیرلائس ہوا تھا سب کچھ لیکن یہ بزرگان دین کا کرم ہے اور میرے ماں باپ کی دعا ہے اور میرے غریب نواز کا کرم ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے صحیح سلامت کھڑا ہوں کیا چندپٹنا کو آپ کی پہلی بار حاضری ہوئے ہیں نہیں اس سے پہلے بھی میں حضرت آقل شاہ بھابا رحمت اللہ علی کے عرص میں بھی آیا ہوں دو تین بار آیا ہوں حاضری دیو میں نے بڑے بڑے ستیج پہ اور یہاں چندپٹنا کی زمین پر اور یہاں بھی آیا ہوں تو میں جب جب بھی چندپٹنا آیا ہوں مجھے بہت اچھا محسوس ہویا ہے یہاں کی عوام کا میں بہت بہت شکر گزاروں اور میں سمجھ دا ہوں کہ یہاں کی عوام فنکاروں سے محبت کرتی ہے اور فنکاروں کو عزت دیتی ہے اور چندپٹنا کی عوام کا میں بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے میری امید سے زیادہ مجھے محبت سے نوازا آپ کو نہیں لگتا کہ جو فنکاروں کا محبت دینی تھی جو رتبہ ان کا پہلے تھا اب کہیں نہ کہیں وہ ڈھل رہا ہے کہ عزت کے مائل ہوتے ہیں عابل ہوتے ہیں وہ عزت میں کہیں نہ کہیں کمی آ رہی ہے قوالی کے چاہنے والے اور فنکاروں کو عزت دینے والے ابھی بھی کم نہیں ہیں یہ ایک بات الگ دور ہے کہ مطلب پاپڑا زمانہ آ گیا نئی جنریشن ہے وہ زیادہ اردو نہیں سمجھ سکتی زیادہ تو مگر فنکاروں کو عزت دینے والے آج بھی قائم ہے اور قوالی کو پیار کرنے والے قوالی کو سمجھنے والے آج بھی موجود ہیں آپ مانتے ہیں کہ آج کے دور میں ختم ہو رہی ہے زندہ رکھنا ہے تو ان قوال کے ساتھ چجھنے والے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اردو کو زندہ رکھنا ہر ہندوستانی کا فرض ہے کیونکہ اردو ہندوستان کی زبان ہے اور مزہ مزتا ہوں کہ ما شاء اللہ میں چند پٹنا کی بات نہیں کروں گا پورے ہندوستان کی بات کروں گا کہ اردو کو ہمیشہ سے عزت ملتی رہی ہے اور عزت ملتی رہی گی تو کہیں نہ کہیں اردو کو اس میں کچھ ہمارے بھائیوں کی بھی کمزوری ہے مجھے معاف کر دے نا میں سچ بول رہا ہوں کچھ ہمارے بھائیوں کی بھی کمزوری ہے جنہیں اردو کو تھوڑا جان کر زیادہ تر انگریزی زیادہ تر دوسری میڈیم پر دھیان دیا تو میں اس میں میں سمجھتا ہوں کیونکہ دوسری قوم کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں کچھ ہمارے بھائیوں کی بھی کمزوری ہے کچھ ہماری بھی کمزوری ہے میں نے شروع میں تو مناجات پڑی رحمتوں سے نوازے گا تجھ کو اور اتا تجھ کو جنت کرے گا اپنے ایمان کی کر حفاظت اللہ تیری حفاظت کرے گا اس کے بعد ناتے پاک پڑی جنت ہمیں سرکار کے صدق میں ملے گی پھر ابھی دوسرا ٹنمیجا جب آیا تو میں نے خوصہ پاک کی منقبت پڑی علمدت پیرانے پیر غوث العظم دستگیر اس کے بعد گریم نواز کی منقبت پڑی خواجہ دیری بستی میں رحمت برستی تو یعنی یہاں کی عوام جو ہے کلام کو سمجھتی بھی ہے اور کلام کا لطفی بھی اٹھاتی ہے بچوں سے لگے جوان تک اور بزرگ تک خوالی آپ نے اپنے گھر کا بھی ذکر کیا کہ آپ کے دو بیٹیاں ہیں یہ اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے مجھے بہت بڑا تحفہ ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو بیٹیاں دی ایک ساتھ جڑوا اور دونوں بیٹیوں میں الگ الگ خاصیت میں نے یہ دیکھی کہ ایک غوث پاک کی دیوانی ہے اور غریب نواز کی ایک دیوانی ہے اور یہ میرے گھر میں پہلے سے ہوتا آیا ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ سرکار غوث پاک کے چاراگ روشن کرتی تھی اور ابھی میری بیوی جو ہے وہ سرکار غریب نواز کے چاراگ روشن کرتی ہے تو چشتیا قادریہ سلسلے سے میرا معاملہ چلتے گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹیاں بھی ایسی دیں کہ یہ غوث پاک کی دیوانی ہے اور غریب نواز کی دیوانی ہے ابھی کوویٹ کے دوران کہیں نہ کہیں مسلمان تب سے کوئی ایک بدنام کیا جا رہا ہے کہ جو مسلمان میں وہ جو اومد کی جانب سے جو بائیڈ لائنز زیاری ہو رہے ہیں ان کو پالو نہیں کر رہے ہیں بسیدوں میں ہو چاہے درگاہوں میں ہو جو پر ڈسٹین پالو کرنا ہے ماسک کو لگانا ہے وہ سبھی لوگ کہینہ پر نظر انداز کر رہے ہیں تو آپ کے چاہنے والوں کو آپ کی جانب سے کیا پیغام ہے کہ کس طرح وہ کوویٹ بہا کے دوران رہیں کس طرح احتیاط برتے ہیں میں کسی قوم کے بارے میں نہیں کہوں گا شاہے اور کسی مسلک کے بارے میں بھی نہیں کہوں گا مسلمان ہو کہ ہندو ہو سیکھ ہو عیسائی ہو سب ہندوستانی ہے بس میں اتنا ہی چاہوں گا کہ سرکار کے نیاموں کا تھوڑا پالن کرنا ہے ہم کو تھوڑا سا احتیاط برتنا ہے اور سرکار نے جو کہا ہے اس کو تھوڑا فالو کر کے چلیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رہے گا میں میرے چاہنے والوں کے لئے پیغام یہی کروں گا کہ اپنا خیال رکھیے اپنی حفاظت کیجئے کیونکہ آپ لوگوں کو اپنے بچوں پر سلامت رہنا ہے اور آپ لوگوں کو اپنے ماباپ کے لئے جینا ہے تو اپنی بھی حفاظت کیجئے یہ جو بیماری ہے جو وابا پھیلی ہوئے اس سے اپنی حفاظت کیجئے ماس کا خیال رکھیے کئی بھی جائیے یہ نہ سوچئے کہ نہیں لگاؤں گا نہیں ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے وقت بول کر نہیں آتا تو اپنے ماس کا خیال رکھیے تھوڑا سا سرکار کے لئے ہم بھی آپ لے کر چلئے اور میرے عوام سے یہی گزارش ہے کہ بس میرے حق میں دعا کیجئے جتنا ہو سکا بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا بہت بہت شکریہ